ایمین نے جمشید دستی کی طرف سے ظلم و تشدد کی آواز بلند ہوتے ہی والدہ بہن بھائی اور ان کے حامی سرگودہ جیل پہنچ گئے اہل خانہ نے ان سے ملاقات کی اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے نوٹس لینے پر انصاف ملنے کی امید پیدا ہوئی ہے جمشید دستی کی بہن کا کہنا تھا وزیراعظم جھوٹے مقدمات واپس لینے کا حکم دیں ہتکنڈے جاری رہے تو خود سوزی کرلوں گی اہل خانہ جمشید دستی کو بی کلاس ملنے اور حالت بہتر ہونے پر مطمئن نظر آئے اور کہا کہ اگر مقدمہ سپرین کورٹ میں گیا تو بابا روان سے قانونی مدد لیں گے انہوں نے عمران خان شیخ رشید شاہ محمود قریشی اور قرشید شاہ کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ یہ جمہوری لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جمشید دستی بھی ان کا شکر گزار ہے اس سے قبل سیشن کورٹ اور انستاد دہشتگردی عدالت کے ججز نے جیل میں جمشید دستی سے ملاقات کی جس کی رپورٹ وہ چیپ جسٹس لوہور ہائی کورٹ کو ارسال کریں گے جبکہ وزیر قانون رانہ سناولہ ویڈیو لنک کے ذریعے کمیشنر ڈی سی آر پیو اور سپریٹینڈنٹ جیل سے صورتحال کے بارے میں معلومات لیتے رہے کیمرمن تنویر حسین اور ساتھی رپورٹر آسم خان کے ساتھ اسید منیر نائنٹیٹو نیوز سرگودہ